السلام علیکم دوستوں آپ نے بچپن سے یہ تو ضرور سنا ہوگا ان قصے کہانیوں کو سنا ہوگا کہ اگر ہم پاسٹ میں ٹریول کر سکیں یا فیچر میں ٹریول کر سکیں تو کیسا ہوگا اگر یہ پوسیبل ہوتا یہ ٹائم مشین وغیرہ یہ دوریمون کارٹونز ہم لوگ یہ سب پہ پہلے بلیو رکھا کرتے تھے لیکن ہم لوگ کئی دفعہ آفینڈ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سالے چیزیں ایک فکشن ہیں ایک فکشن پر بیسڈ ہیں اور ہم بہت زیادہ آفینڈ ہو جاتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے کاش یہ سب ریال میں ہوتا اور ہم لوگ کاش سچی میں پاسٹ یا فیچر میں ٹریول کر سکتے لیکن دوستوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا اور کچھ تھیوریز بتاؤں گا کہ کس طرح ایلبرٹ آئنسٹین کی تھیوری آف ریالیٹی بیٹی کے مطابق اور کچھ جو ہے وہ نیکولا ٹیسلنس کی کچھ تھیوریز کے مطابق اور کچھ تھیوریز کے مطابق پاس اور فیچر میں ٹریول کرنا پاسیبل بتایا جاتا ہے تو دوستوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیس اس چینل کو سبسکرائب کردیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا انفرمیٹیو اور نالیجیبل ویڈیوز کا ناوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے اچھا دوستوں فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ٹائم ڈیلیشن کا تو ضرور سنا ہوگا جب آپ نے اسکول وغیرہ میں پڑا ہوگا کہ ٹائم ڈیلیشن کیا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ہوتا ہے میں آپ کو سارا بتاتا ہوں دوستوں اب آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر آئی لبرٹ آئنسٹین کی کچھ تھیوریز ہی اس حساب سے اگر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں تو اس وقت میں جو اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ اس وقت میں جو ایکچول وقت آپ کے آس پاس ہے اس وقت سے اگر آپ جو ہے وہ تیز چلتے ہیں یعنی جو آپ کا ایکچول ٹائم ہے اس ایکچول ٹائم سے جو ہے وہ آپ تیز چل رہے ہیں یا پھر جو جیسے دوستوں اگر آپ ایک جیسے ہمیں معلوم ہے ہم ایک ٹائم زون میں رہ رہے ہیں اس ٹائم زون کے اندر جتنا ٹائم گزر رہے ہیں اس حساب سے جو ہے وہ نورملی ٹائم کے حساب سے چل رہے ہیں لیکن اگر کیا ہو کہ آپ جو ہے وہ ٹائم سے تیز چلیں اور ٹائم سے اگر تیز چلیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ البرٹ آئیسٹین کی تیوری آف ریالیٹیوٹی کے مطابق اگر آپ ٹائم سے تیز چلتے ہیں دوستوں تو آپ کے لیے وقت سلو ہو جاتا ہے البرٹ آئیسٹین کے مطابق اگر جو شخص یا ابھی کوئی بھی انسان ٹائم سے اگر اپنے ٹائم سے اپنے ایکچول ٹائم سے تیز چلتا ہے دوستوں تو اس کے لیے جب وہ ٹائم سلو ہو جاتا ہے میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دے سکتا ہوں دوستوں کہ اگر دو انسان ہیں جن کی عمر چوالیس سال ہے لیکن اس میں سے ایک انسان ہے جو کہ سپیس میں رہا ہے اور ایک انسان جو زمین پر رہا ہے تو ان دونوں کی عمر میں خصوصاً فرق ہوگا کیونکہ جو انسان سپیس میں رہا ہے دوستوں کیونکہ سپیس کا جو ٹائم زون ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سلو ہے اور وہ اس طرح ہونے کے وجہ سے اس کے لیے جو ایکچول ٹائم ہے آپ نے سمجھنا ہے دوستوں جو بندہ سپیس میں رہ رہا ہے اس کے لیے جو ایکچول ٹائم ہے وہ سلو تیزی سے چل رہا ہے دوستوں اسی وجہ سے جو ایک ایکچول ٹائم ہے دوستوں وہ سلو ہو چکا ہے لیکن جو رفتار اس کی چلنے کی ہے اس ٹائم کے حساب سے وہ تیز ہے تو دوستوں اگر اس کے جو ہے اس طرح اگر وہ رہے تو دوستوں جو بندہ زمین پہ رہا ہے جس کی عمر چوالیس سال ہے دوستوں وہ نورملی چوالیس سال کا ہوگا لیکن دوستوں یاد رکھئے گا اس کو ٹائم ریالیشن کہتے ہیں اگر ہم اپنے وقت سے تیز چلیں تو ہمارے لئے وقت سلو ہو جاتا ہے تو دوستوں اس چیز کو یاد رکھئے گا ہمیشہ اس کو ٹائم ریالیشن کہا جاتا ہے ٹائم ریالیشن جو ہے وہ تھیوری آر ایڈیوڈی کے اندر سے نکل کے آئیے تو دوستوں یہ بتایا گیا کہ اگر جیسے مثال کے تو میں یہ اپنی طرف سے آپ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں جو آپ کو تاکہ آسانی سے سمجھ آسکے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس پیس میں رہے تو دوستوں خصوصاً اس کی عمر جو ہے وہ اس شخص سے کم ہوگی جو کہ زمین پہ رہ رہا ہے کیونکہ جو زمین پہ رہ رہا ہے دوستوں اس کے لئے جو ہے اس بلکل نورمل ٹائم تھا لیکن جو اس پیس میں ہے دوستوں اس کے لئے جو ہے وہ ٹائم فلو ہو گیا میں آپ کو سب سے بڑی مثال دوستوں جی پی ایس سیٹلائٹس کی دے سکتا ہوں کہ جی پی ایس سیٹلائٹس جو ہوتے ہیں دوستوں ان کے لئے جو ہے وہ ٹائم بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس پیس میں موجود ہیں وہ ہمارے لئے کام کر رہے ہیں ہم سب سے بڑی مثال ان سے لے سکتے ہیں یہ تو دوستوں ٹائم میجرمنٹس کے حساب سے ہمیں ایکوریٹ ڈیٹا پروائیٹ کیا جاتا ہے ورنہ جو ان کا ایکچول ٹائم ہے جو ہے وہ ٹیکنالوجیز کا جی پی ایس ریڈار کا اور جی پی ایس سیٹلائٹس کا دوستوں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو سب سے بڑی مثال دوستوں اس کے اندر یہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں دوستوں کہ اگر جتنا تیز آپ ٹائم سے اپنے ایکچول ٹائم سے جتنا تیز چلیں گے دوستوں کتنا آپ کے لئے ٹائم سلو ہوتا جائے گا اور اس طرح دوستوں آپ ایک طرح سے پاسٹ میں بھی ٹریول کر سکتے ہیں یا پھر آپ فیوچر میں بھی ٹریول کر سکتے ہیں مثال کے طور پر دوستوں اگر آپ دوستوں یہ یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ تھیوریز آئی تھی اس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر مثال کے طور پر میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن میں اس طرح کی مدید ٹاپکس اس سے ڈیلیٹڈ لاتا رہوں گا اور مزید اس کے مزید پارٹس بناتا رہوں گا تاکہ آپ کو مزید سمجھنے میں آسان ہی ہو اگر آپ بلیک پول کے پاس تین منٹ گزارتے ہیں دوستوں تین سے چار منٹ زیادہ زیادہ کیونکہ دوستوں جس بلیک پول دنیا میں سب سے زیادہ البرٹ آئنسلین کے حساب سے جس چیز کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ گرائیوٹیشنل فورس ہے دوستوں وہ بلیک پول کہا جاتا ہے اس کو تو دوستوں اگر آپ بلیک پول کے پاس کچھ ٹائم گزارتے ہیں اگر آپ اس کے پاس اس کی سمت کے پاس رہتے ہیں دوستوں لیکن ایسا possible نہیں ہے دوستوں میں آپ کو as a for example اور ایک myth ہے دوستوں اس کو myth کہتے ہیں as a for example میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستوں اگر آپ کچھ ٹائم بلیک پول کے پاس گزارتے ہیں دوستوں تو actual جو ٹائم زمین پر چل رہا ہے دوستوں وہ بالکل آگے اگر آپ بلیک پول کے پاس کچھ ٹائم گزارتے ہیں تو زمین پر دوستوں کئی ہزار سال گزارتے ہیں یہ آپ کو میں بتاتا چلوں دوستوں یہ جو ٹائم زونز کا فرق ہوتا ہے ٹائم ریالیشنز جو ہے وہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے میں آپ کو آگے مزید بتاتا ہوں ویڈیو میں جوڑے رہے ہیں اگر میں ایک کلوک کو دوستوں کسی ائر پلین کے اندر رکھ دوں اور ایک کلوک کو دوستوں زمین پر رکھ دوں تو دوستوں خصوصی طور پر دونوں کلوک کا جو ٹائم ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا مثال کے طور پر ایک کلوک جو زمین پر پڑی ہے دوستوں اس کا ٹائم بلکل الگ ہوگا اور جو مطلب کلوک میں نے ائر پلین کے اندر رکھی ہوگی دوستوں میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں اس کا ٹائم بلکل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا کیوں وہ ڈیفرنٹ ہوگا دوستوں وہ ارد پر موجود تھی اس کا جو ٹائم ہے دوستوں وہ اس والے کلوک سے جو ہے وہ بہت زیادہ بہت آگے ہوگا دوستوں کافی آگے ہوگا اس کلوک سے تو دوستوں اس کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ بھی ہوا تھا یہ ایک کلوک رکھی گئی تھی ائر پلین کے اندر پرانی بات ہے دوستوں دونوں میں خصوصی طور پر فرق دیکھا گیا تھا دونوں کلوک کے اندر تو دوستوں یہ بات ہمیں پوری طرح پروف کر دیتی ہے کہ ٹائم میں آگے چلنا یا ٹائم میں پیچھے جانا اس طرح پوسیبل ہے اور دوستوں ویڈیو میں بنے رہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں میں آپ کو سب سمجھاتا ہوں دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں البرٹ آئنسٹین کی تھیوری آف ریالیٹی بیٹی کے مطابق اور اس کی جو باقی تھیوریز ہیں اس حساب سے دوستوں دنیا میں جو سب سے زیادہ جس کی تیز سپیڈ ہے دوستوں اس کو کہتے ہیں سپیڈ آف لائٹ دنیا میں لائٹ کی سپیڈ سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے اگر دوستوں میں آپ سے یہ کہوں کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ تیز کسی چیز کی سپیڈ ہے تو وہ لائٹ ہے دوستوں اگر ہم سپیڈ آف لائٹ سے جو ہے وہ ٹریول کریں اپنے ارث کے آراؤنڈ سیون ٹائمز تو دوستوں خصوصی طور پر جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ وقت سے بہت تیز چل جائیں گے ہمارے لئے ٹائم فلو ہو جائے گا اور دوستوں اگر ہم لوگ یقین مانے سپیڈ آف لائٹ تک اگر ہمارے رسائی پہنچ گئی اور اگر ہم سپیڈ آف لائٹ کو اچھی کر لیتے ہیں اگر ہم اس قابل ہوگا اس ابل ہوگا کہ ہم سپیڈ آف لائٹ کی طرح جو ہے وہ سفر کریں اس کی سپیڈ سے سفر کریں تو یقین مانے دوستوں ہم جو اس وقت موجود ہیں اگر آپ سپیڈ آف لائٹ کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کر لیں تو دوستو ہمارے علاوہ جو باقی ٹائم ہے دوستو وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہوگا اور ہم جو ہے ان سے بہت زیادہ پیچھے ہوں گے تو دوستو ایکچول میں ہم لوگ فوچر دیکھ رہے ہوں گے تو دوستو یہ آپ کو میں بتا دوں لیکن دوستو ایسا پاسیبل نہیں ہے کیونکہ سپیل آف لائٹ جیسی جو ہے وہ سپیل آف لائٹ کی طرح ہمارے پاس ابھی تک ایسی کوئی ٹیکنالوجیز نہیں آئی لیکن آپ کو اتنا بتا دیں دوستو کہ یہ ٹائم ڈیلیشن اصل میں اگزیسٹ کرتا ہے دوستو اس کا جو ہے وہ پروف دے دی گئی تھی دوستو البرٹ آنسلین کی طرف سے اور مختلف نکولا ٹیسلین اور ان طرح کے جتنے جو ہے وہ بڑے سائنسسٹ اور بڑے دماغ کے لوگ تھے ان کے طرف سے جو ہے وہ تھیورٹیکلیز کی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اگزیسٹنس پروف دے دیا گیا ہے کہ ٹائم ڈیلیشن اگزیسٹ کرتا ہے تو دوستو اگر ہم ٹائم ڈیلیشن کو سمجھ لیں اور اس کو اگر امپلیمنٹ ہمارے اوپر ہو جائے تو یقینی طور پر جو ہے وہ ہم لوگ وقت سے پیچھے جا سکتے ہیں اور اگر تو ہم جو ہے وہ مطلب ایکچول میں پاسٹ سے فیٹر کو دیکھ رہے ہوں گے مطلب ہمارے آس پاس جو لوگ موجود ہوں گے دوستو وہ ہم سے آگے چل رہے ہوں گے ہم ان سے پیچھے ہوں گے تو دوستو اس طرح ہماری ایج میں بھی فرق آ سکتا ہے لیکن اس طرح جو ہے وہ دماغ پر بھی بہت زیادہ فرق آئے گا اگر دو میں نے ابھی آپ کو شروع میں اگزیمپل دی اگر دو شخص چوالیس سال کی عمر کے ہیں تو دو شخص جو ہے وہ اسپیس میں جی رہا تھا بھی میں نے آپ کو بتایا دوستو وہ اپنے مطلب اپنی ایج کے حساب سے پھر اس کا دماغ بھی کم ہوگا دوستو اس کا دماغ بھی کم ہوگا کیونکہ دوستو ابھی تک اس کی جو ایج ہے وہ اس حساب سے چل رہی ہے جو کہ اس پیس ٹائمزون کی حساب سے تو اس کی جو ہے وہ یاداش اور اس کا جو دماغی سسٹم ہے وہ بھی کم ہوگا لیکن جو ریال میں جو بندہ جی رہا ہے ایکچول ٹائم میں اس کا جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ٹائم ریالیشن میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو یہ بلکل بھی مت سمجھے گا کہ ٹائم ریالیشن یہی سب ہے جو میں آپ کو بتایا ہے ٹائم ریالیشن بہت بڑی تھیوری ہے دوستو اور اس کے مندر بہت ساری چیزیں انکلیوڈ کرنی تھی میں نے لیکن میں چاہ رہا ہوں دوستو کہ اس کے پارس بنا دوں مخصص تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ دیکھنے میں آسانی ہوں کیونکہ ایک ویڈیو میں اتنا لمبا جو ہے وہ کھیج لوں گا تو لوگ جو ہے وہ اتنی لمبی ویڈیوز دیکھنا پسند نہیں کرتے تو میں دوستو اس کے پارس بناتا رہوں گا تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ تک ٹائم پر پہنچ جائے میں انشاءاللہ تعالی اس کا پارٹ ٹو ضرور بناوں گا اور پارٹ ٹو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پاس میں ٹیول کر سکتے ہیں فیچر میں ٹیول کر سکتے ہیں اور اس کی کیا پوسیبلیٹیز ہیں کیا چوریز ہیں کیا اصل میں ٹائنگ مشین بن سکتی ہے انٹر سٹیلز ٹائنگ میں کیا بتایا تھا اس سب کی جو ہے وہ چوریز اور سب کی جو ہے وہ کلیری سیکشن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے اگر آپ اس ٹوپک میں انٹرسٹیڈ ہیں اگر آپ اس ویڈیو کے دیکھ رہے ہیں تو دوستو ضرور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ اگلا ٹوپک جو ہے وہ کس پہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ٹائنگ ڈیلیشن پہ یا پھر آگے جا کے جو ہے وہ کون سا ٹوپک آپ دیکھنا پسند کریں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کے لیے پرمیشن دیں میں اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ